بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم جو کہانی کریں گے اس کا ٹاپک ہے مریم's 10th birthday مریم کی دسویں سال گرا پیارے بچوں ہمیں بہت ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتا ہونا چاہیے ہم نے ایک ملک بھی حاصل کیا پاکستان جس کا نام ہے جو اس لیے لیا گیا کہ ہم اس میں اسلامی نظام نافذ کریں تو کیونکہ یہ سبق آپ کے بھک میں ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا چاہیے ہم جو ٹیز پڑھتے ہیں اس میں ویسے ہی عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہم کون ہیں ہمیں اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا تو لائف کیا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر روز بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا چھوڑ بھی رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے دنیا میں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے آپ دیکھیں کہ لائف is very short بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سکول جاتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے ڈگری لیتا ہے جوب کرتا ہے پھر بوڑا ہو جاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے لائف جو ہے کسی کی نوے سال تک ہوتی ہے کچھ اس سے پہلے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اصل میں زندگی کا ہر لمح جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے اللہ کو راضی کیا جائے اپنے لیے نیمتیں کٹھی کی جائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سر ملک میں فرماتے ہیں کہ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے وہ زبردست بخشنے والا ہے تو پیارے بچوں اللہ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم میں سے اللہ کو بغیر دیکھے کون اپنا رب مانتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر کون عمل کرتا ہے تو برسڈے سیلیبریٹ کرنا ہمارے مسلمانوں کی سیلیبریشن ہے ہی نہیں یہ تو غیروں سے ہم نے لیے ہمیں تو اس دن بیٹھ کے اپنی دیکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا اور ایک طرف سے ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے ہم کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور پھر بہت سارے بچے جو ہیں وہ دیکھا دیکھی اپنے ماں ماں اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے والدین کے لیے مشکل کرتے ہیں کہ فلام بندے ہمارے کلاس فیلو نے بہتے منائی ہے آپ بھی ہماری منائیں اسی طرح کیک کٹیں لوگوں کو بلائیں اور موبتیاں لگائیں گھر کو ڈیکوریٹ کریں حالانکہ یہ ماں بات کے لیے مشکل نہیں ہوتا تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے ہیں جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ اسی میں راضی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سادگی سے گزاریں تو ہم اب اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں علامہ اقبال نے اسی موقع پہ کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر کہ جب مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے بندے تھے قرآن پڑھتے تھے عمل کرتے تھے تو دنیا میں ان کی حکومت تھی جب ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو ہم دنیا میں بھی خوار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچو اللہ کے سچ کا رستہ جو ہے اس پہ چلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ روزانہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں تو آپ اردو پڑھنا آتی ہے تو خود سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ویٹنگ کا مطالعہ ہوتا ہے انتظار کرنا فائنلی آخر کار اور آرائیب پہنچ گیا اگر ہم اس کا باب محاورہ اردو ترجمہ کرے تو کچھ یوں سے آئے گا جس دن کا مریم کو انتظار تھا وہ بالآخر آ گیا یہ اس کی دسویں سالگیرہ کا دن تھا مریم ہیڈ سپینٹ آورز اینڈ آورز میکنگ ارینجمنٹس فار دس ویری سپیشل ڈی شی وانٹیڈ ایوری تنگ ٹو بی پرفیکٹ ہیڈ سپینٹ خرچ کرنا آورز یعنی اس نے بہت زیادہ وقت لگایا میکنگ ارینجمنٹس جو انتظامات کرنے میں ویری سپیشل ڈی خاص دن شی وانٹیڈ جو وہ چاہتی تھی ایوری تنگ ہر ایک ہیز ٹو بی پرفیکٹ کہ مکمل ہو کامل ہو اس کا با محاورہ ترجمہ یوں آئے گا مریم نے اس خاص دن کے انتظامات کرنے میں گھنٹوں خرچ کیے تھے وہ چاہتی تھی کہ ہر کام مکمل ہو یا کامل ہو شی ہیڈ انوائٹیڈ سکس آف ہر کلوز فرینڈ ٹو ہر ہاؤس فار این آفٹرنون آف فن گیمز اینڈ اینٹرٹینمنٹ شی ہیڈ انوائٹیڈ انوائٹ کہتے ہیں دعوت دینا سکس آف ہر کلوز فرینڈز چھ اپنی قریبی سہیلیوں کو ٹو ہر ہاؤس اپنے گھر میں فار این آفٹرنون ایک بات دوپیر آف فن گیمز اینڈ انٹرٹینمنٹ کہ کھیل اور تفریح کر سکیں اس نے اپنی چھ قریبی سہیلیوں کو بعد دوپیر اپنے گھر دعوت دی تاکہ کھیل اور تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں آؤٹ آف دس گروپ مریم واس موس ایکسائیٹڈ تو سپن ٹائم وید ہر بیس فرین رزیا دا دو گرلز ہیڈ میڈ آل دا دیکوریشن تگیر آؤٹ آف دس گروپ اس گروپ میں سہ مریم واس موس ایکسائیٹڈ ایکسائیٹڈ ہون ہے پور جوش سپنڈ خرچ کیا ٹائم وقت ہر بیسٹ فرینڈ جو اس کی بہترین دوست تھی جس کا نام رزیا تھا دا ٹو گرلز ہیڈ میڈ دونوں لڑکیوں نے بنایا ڈیکوریشن جتنی بھی ڈیکوریشن کی سجابتیں کی ٹوگیدر مل کر اکٹھے اس گروپ میں سے مریم اپنی بہترین دوست رزیا کے ساتھ وقت گزارنے میں سب سے زیادہ پور جوش تھی دونوں لڑکیوں نے مل کر تمام سجابتیں بنائی تھی پہنے پہنے کمیز میٹنگ ایک جیسی ییلو پیلے رنگ کی شلوار کمیز سٹیشٹ سی کر دی فر دیم ان کے لیے بائی مریم گرین مدر مریم کی دادی اما نے دی تھوٹ انہوں نے سوچا دی وڈ لک کہ وہ دکھائی دیں گی لائک پرنس سی شہزادیوں کی طرح یہاں تک کہ انہوں نے ایک طرح کی پیلے رنگ کی شلوار کمیز پہننے کا فیصلہ کیا جو کہ مریم کی دادی اما نے سی کر دی ان کا خیال تھا کہ وہ شہزادیاں دکھائی دیں گی پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اگلا پیرا گراف ہم نیکس ویڈیو میں کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں